ماشاءاللہ یہ جدہ ہے بھائی بہت خوبصورت مانے کے اندر اللہ کی رضا بھی ہے حلال کمانہ عبادت بھی ہے اب یہ ہمارے بھائی یہ محنت مزدوری کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ اس مشین کے ذریعے سے ماشاءاللہ یہ تیسری چوتھی منظر پر سمانوں پر چل جائے گا اس طرح جو ہے نا یہ ساری ریتی بھی اور سیمٹ بھی یہ جو بھی سمان ہوتا ہے یہ اوپر چھوڑتے ہیں یہ ہمارے بھائی یہ ہمارے پاکستانی جو پردیش کے اندر محنت کرتے ہیں محنت کر کے پھر یہ اپنے پیسے اپنے ملک کے اندر بھیجتے ہیں یہ چوتھی منزل ہے مامو یہ ونجو مشین کترے کہتا ہے یہ چار ہزار کا ہے چار ہزار میں یہ جو اس کی یہ سارا کچھ میں کومل سیٹ نہیں نہیں یہ موٹر ایسا چار ہزار میں صرف یہ موٹر ہے اور اپنے پاکچے آدمی ملکے یہ الحمدللہ انہوں نے اپنا روزگار کا سلسل بنائے ہوئے یہ نیچے سے ریت بھی اوپر اٹھاتے ہیں سیمٹ بھی اور یہ جو سامان وغیرہ ہوتا ہے اس مشین کے جرے سے اوپر ابھی پاکستان میں میرے خیال سے یہ نہیں ہے پاکستان میں ابھی ہے کارچ میں ہے کارچی میں آ گیا سنائیں کہ اسلام آباد میں بھی ہے باقی شہروں میں ابھی نہیں ہے تو اس طرح یہ سامان اوپر اٹھاتے ہیں بہت بھی ٹھیک ہوتا ہے الحمدللہ اللہ پاک رزق دینے والے ہیں مامو اس کا تمہارا یومی کا کیا حساب ہوتا ہے کتنا یومی ہوتا ہے ابھی تھوڑا کام کم ہو گیا ہے لیکن ایک ہزار چھے دن کا آج جاتا ہے ہفتے کا ہفتے کا اندر ایک ہزار ریال الحمدللہ اللہ پاک برگت لیکن یہ ایک محنت ہے بہت سخت کام بھی ہے نا سخت کام ہے بہت ہی ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اللہ پاک حلال ہے اس کو اچھے کام میں لگائے مامو یہ محنت آپ جتنا بھی کرتے ہیں نا یہ محنت مشاکت کر رہے ہیں یہ حلال کی کمائی ہے تو یہ بچے بھی کھائیں گے پیسہ آپ بیجیں گے لیکن جو اصل چیز ہے وہ نماز ہے نماز پڑھا کرو نماز کی تلابت کیا کرو کیونکہ یہ قبر کے اندر تو وہ فائدہ دے گی نا یہ محنت بھی ہے بہت اچھی چیز ہے اور قبر کی فکر جونی چاہیے یہ جتنا بھی محنت مشاکت کر رہے ہیں یہ پیسہ آ رہا ہے تو اس کے اندر تو ماشاءاللہ پورا فیملی ہوتا ہے وہ سب مل کے کھاتے ہیں لیکن قبر کے اندر انسان نے اکیلا جانا ہے تو اس قبر کی بھی تیاری کرنی چاہیے ٹھیک ہے مامو اللہ خوش رکھے سبح سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے نماز پڑھا کریں